دوستو ایک بات ہمیشہ آپ یاد رکھو آپ کے شریر کی کوئی بھی نس ہو اگر آپ اس کو بہت زیادہ ٹیچ کرتے ہیں بار بار پکڑتے ہیں چھوتے ہیں تو اس کا سینسٹیو ہونا بلکل لازمی ہے وہ دیفنیٹلی سینسٹیو ہو جائے گی یہی حال پینیس کا ہوتا ہے بارہ تیرہ سال کے عمر میں یا تو دوستوں کے بہکاوے میں آگئے یا پھر اسکرین کی رنگین دنیا میں جانے کے بعد نوجوان کی کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے کہ وہ پینیس کو بہت زیادہ ٹیچ کرنے لگتا ہے پکڑنے لگتا ہے اپنے ہاتھ کے ہارڈ ہڈیوں کے ساتھ تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو نسے ہیں وہ پہلے سے ہی سینسٹیو ہیں اور آپ نے بہت زیادہ پکڑنا شروع کیا تو پھر وہ اتنی زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ میسج یا کال میرے پاس آتا ہے یا پھر یہ ان کی شکایت ہوتی ہے کہ ہم جیسے ہی انٹر کورس کرتے ہیں ہم وائف کے ساتھ جیسے انٹر کورس کرتے ہیں تو پینیس کے اندر جو اس کا ٹاپ والا پارٹ ہے اس کے اندر ایک جنجنہت سے ہوتی ہے اور اس کے فارل کے بعد ہم ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو یہ جو میلنی پرابلم ہے یہ سینسٹیوٹی کی ہے اور اس کا کارن یہ ہے کہ آپ نے پینیس کو ٹچ زیادہ کیا ہے چاہے آپ نے ہاتھ سے ٹچ کیا ہو یا آپ نے الٹیلیٹ کر بستر سے اس کو رگڑا ہو یا جو بھی کچھ آپ نے کیا ہو جس کی وجہ سے نسے کمزور ہو گئی ہیں ایسا مسئلہ جس کسی بندے کے ساتھ ہوا ہے وہ اس موسم میں یہ جو گرمی کا موسم چل رہا ہے اس میں یہ والا نسخہ اس کو کرنا ہے ابھی جو میں بتانے والا ہوں بنا وقت ضائع کیے سنیے کیا ہے ایک باول دہی لینا ہے آپ نے بلکہ صبح صبح آپ دہی لے لیں ایک باول ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے دو چھوٹے چھوٹے کیلے چھوٹے چھوٹے کاٹ کر آپ نے ملانے ہیں ایک چمبت شہد کا ملانا ہے اچھی طریقے سے مکس کر دیں اور اس کو ایسے ہی رکھ دیں تقریباً دو ڈائی گھنٹے تک ناشتہ اشتہ کر لیں آپ تو ناشتہ کرنے کے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو کھا لینا ہے یہ جو آپ نے باول میں تیار کیا ہے کیلے شہد اور دہی کے ساتھ تو یہ جو سنسٹیوٹی آپ کے بڑی ہے یہ بلکل زیرو ہو جائے گی اور جب یہ زیرو ہوگی تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کڑکپن بھی بہت اچھا ملے گا ٹائمنگ بھی آپ کو بہت زیادہ اچھی ملے گی تو اس سے اتنا زبردست فائدہ ہوگا جو جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے مجھے امید ہے نسخے آپ کو اچھا لگے ہیں آپ اسے ضرور کریں گے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی چلیے اللہ حافظ